نمسکار دوستو آج ہم بات کریں گے الگ الگ بھاشا میں جسے سہجن، مونگا، سرگبو یا نگی کہتے ہیں اس کی کھیتی کے بارے میں اوڈی سی تری ورائیٹی کو لے کے ایسی جانکاری جس میں آپ کے آج تک کے سارے سوالوں کے جواب چھپے ہیں اس سے پہلے سواگت ہے آپ کا شیطی ادیوک چانل پہ اور اس طرح کی جانکاری سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تو آئیے شروعات کرتے ہیں ایک ورش میں اوڈی سی تری کتنی بار فل دیتا ہے یہاں ایک بارہماسی فصل ہے ورش میں کم سے کم دو بار اچھی پیداوار مل سکتی ہے فلاورنگ کس مہنے میں ہوتا ہے اور کب کب ہوتا ہے فلاورنگ جنوری سے لے کے مئی تک ہوتا ہے فروری میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کے بعد آگسٹ سے نویمبر تک فلاورنگ کی عودی الگ الگ ستھانوں کے انصار الگ الگ ہوتی ہے کیونکہ بارش تاپمان ہوا کی نمی ہوا مٹی کا تاپمان مٹی کی نمی آدھی کا پربھاو فول نکلنے پر بہت پڑتا ہے اس کا اداہرن دیا جائے تو کیرل میں فلاورنگ کا عودی دسمبر سے جنوری ہے دکشنی بھاگ میں فروری مارچ اور جولائی اگست میں فلاورنگ ہوتا ہے تمیلناڑو اور کرناٹک میں مارچ مئی اور جولائی ستمبر میں فول آتے ہیں مہاراسترہ میں فروری سے مارچ اور جولائی سے ستمبر میں فول آتے ہیں اسے لگانے کا اچھت سمائے کون سا ہے فروری سے لے کے مئی مہینے تک اور جولائی سے لے کے اکٹوبر تک یا تو بارش کے پہلے یا تو بارش کے بعد کرپیا بارش میں اسے نہ لگائے تو ہی بہتر ہے لگانے کا صحیح سمائے نشچت کرنے سے پہلے اسے بھی دھیان میں رکھے اچھت آپمان بارش اور تھنڈے کے موسم میں فول گر جاتے ہیں اس لیے بیج بونے کا صحیح سمائے نشد کرتے سمائے آنے والا فلاورنگ اچھت آپمان بارش اور تھنڈے کے موسم میں نہ آئے اس درستکون کے ساتھ کرنا چاہئے فول کتنے مہینے میں آتے ہیں بوائی سے لگ بگ پات سے چھ مہینے میں فصل کب تیار ہوتی ہے بیج لگانے سے آٹھ مہینے بعد جتنی جلدی پودے سے فول نکلنا شروع ہوتا ہے اتنی ہی جلدی فصل ملتی ہے فصل کتنے دنوں تک چلتی ہے اور کب کب آتی ہے مارچ سے لے کے جون تک اور دوسری بار سپٹیمبر سے لے کے اکٹوبر تک سب سے ادھک ریٹ یعنی بازار میں دام کون سے مہینے میں لگتے ہیں نومبر دسمبر جنوری اور فروری ایسا کیوں کیونکہ گرمی کا موسم اور کم پانی ہونے پر ہی فول اور فل لگتے ہیں اور اس کارن سے سردیوں میں سہجن کو فول نہیں ہوتے اور بارش میں اس کے فول گر جاتے ہیں یہی کارن ہے ان چار مہینوں میں سہجن کے ریٹ ادھک ہوتے ہیں کھیتی کے لیے بھومی کا چین کیسے کرے بھلے ہی سرگوو یا مونگا کی فصل سبی پرکار کی مٹی میں اچھی آتی ہے لیکن اس کے لیے جیوک سمبرد جل نکاسی ریتی لی مٹی اور چھے سے سات پی اچ والی مٹی سب سے آدرش ہے بہت کم یعنی پانچ یا اچ یعنی کہ آٹھ پی اچ والی مٹی میں انکورن شمتہ پودے کی وردھی اور پیداوار کم ہوتی ہے اس لیے مردہ پرکشن ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا جو ان کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں جل سندارن والے کھیتروں کے ساتھ ساتھ جہاں پہ بارش ادھک ہوتی ہے وہاں پہ بیڑ ڈریپ اور ملچنگ کا اپیوگ آوشک ہے کھیتی کی تیاری یا جمین کی تیاری کیسے کرے جتائی کر کے اس میں دس ٹن پرتی اکڑ گوبر کھاڈ ڈالے اور اس میں روٹر چلائے یدی آپ ویاؤسائی روپ سے یا ادھونک روپ سے اس کی پیداوار نکلنا چاہتے ہیں تو بیڑ ڈریپ اور ملچنگ کا اپیوگ ضرور کرے بہوائی کیلئے گڑے کھوڈنا کیا ضروری ہے تو اس کا جواب ہے نہیں بہوائی کیلئے گڑے تبی کھوڈنے چاہیے جب زمین چٹانی ہو اور مٹی بہت کم ہو آپ گڑے کا اکار یعنی کے لمبائی چوڑائی اور انچائی پرتی کی دیڑ فٹ رکھ سکتے ہیں اس میں پورے بھونے ہوئے گوبر کو دس کلو جوڑے اور فرش مٹی سے گڑے بھرے گڑے کھوڈتے وقت باہر نکالی گئی مٹی کو دوبارہ گڑے بھرنے کے لئے اپیوگ نہ کرے حالانکہ ہمارا سجاب یہ ہے کہ ایسی زمین کا اپیوگ سہجن یا مونگا کی کھیتی کے لئے نہ کرے تو ہی بہتر ہے بہوائی کے لئے کتنا انتر رکھ سکتے ہیں پیڑوں کی دوری کتنی رکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ دس بائے دس فٹ کی دوری تیہ کر سکتے ہیں ایک جگہ پہ آپ دو دو پودھے لگا سکتے ہیں اور یہ ایک جگہ پہ جو آپ دو پودھے لگا رہے ہو ان پودھے کی دوری دو فٹ رکھ سکتے ہیں اس پرکار سے پیڑوں کی سنکھیا پرتی ایکر ساڑھے آٹھ سو ہو سکتی ہیں یہی انتر کیوں بہتر ہے بہتر پیداوار کے لئے اس سے کم دوری کو نہیں لیا جانا چاہیے کیونکہ گھنی کھیتی کی تلنا میں یہ اچھی پیداوار دیتا ہے اور کھیتوں کی کاموں میں سرل بناتا ہے پیڑوں کی دشا لگاتے وقت کیسی ہونے چیئے پریابت دھوپ اور وائیو پرواہ سنیشچت کرنے کے لئے پورو پششم دشا میں پیڑ لگانے کی سلا ہے پرتی ایکر کتنا بیج لگتا ہے پانت سو گرام جس میں پندرہ سو بیج ہوتے ہیں اور انکورن شمتہ نیونتم ستر پرتیشت ہوتی ہے پودھے یا نرسری کر کے لگائے یا پھر بیج بوئے تیجی سے وکاس کے لئے بیج بونا بہتر ہے پودھے یا نرسری لگانے میں کیا نقصان ہے نرسری کے لئے لاغت ادھک ہوتی ہے رکھ رکھاؤ اتنا ہی جٹیل ہوگا پودھے کا روپن کرتے وقت پودھے کو جھٹکا لگتا ہے اور تازہ جڑوں کو وکسٹ کرنے میں مہینہ لگ جاتا ہے اس سماعے کے دوران کئی سمجھ سیاہوں کا سامنے کرنا پڑ سکتا ہے جیسے کی پوشک تتوہوں کا خراب اوشوشن پودھے کے وکاس میں کمی بارش ہوا سے پودھوں کا گرنا پیڑ کی اوپر شمتہ کتنی ہے پیڑ کی آئیو کے انصار اس کی پیداوار شمتہ بڑھتی جاتی ہے پہلے سال کم سے کم پندرہ سے بیس کلو کی پیداوار مل سکتی ہے چار سے پانچ ورش میں ایک پیڑ چار سو سے پاس سو فلی یعنی کم سے کم پیتیس سے چالیس کلو پیداوار ہر سال دینے کی شمتہ رکھتا ہے فلی یا سینگ کی لمبائی کتنی ہوتی ہے دیڑ فیٹ تک ہوتی ہے ستھانی باجار میں اس کی بڑی مانگ ہے کیونکہ یہ کھانے کے لیے بےہد ٹیسٹی ہے فلی کا رنگ کیسا ہوتا ہے فیکہ ہرہ پیڑ کی انچائی کتنی ہوتی ہے پہلے سال کے دوران اگر چھٹائی نہیں کی جاتی ہے تو یہ پیڑ انچائی میں پندرہ فیٹ تک بھی بڑھ سکتا ہے اور اپنے پورے جیون کال میں جو دس سال سے بھی زیادہ ہے چالیس فیٹ تک پہنچ سکتا ہے اس لیے سمجھ سمجھ پر چھٹائی کی آوشکتہ ہوتی ہے اس کی کھیتی میں کھرچہ کتنا آتا ہے شروعات کے سال میں سامانی کھیتی کے لیے کم سے کم بیس سے تیس ہزار اور اگر آپ کھیتی آدھونک تقنیک اور سمسادھنوک کا پریوک کر کے کر رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ساٹھ سے ستر ہزار ایک سال میں کتنا پیسہ مل سکتا ہے پہلے سال آپ کو پندرہ سے بیس کلو کی پیداوار ملتی ہے لیکن جیسے جیسے پیڑ کی آئیو بڑھتی جاتی ہے مان لیجئے چار سے پات سال پرانے پیڑ ہو تو ایک اکر میں آٹھ سو پچاس پیڑ بیٹھتے ہیں ہر پیڑ پات سو فل دیتا ہے پرتی سال ایک فل کا وزن اسی گرام ہوتا ہے اس حساب سے ایک اکر میں ایک سال میں آپ تیس سے پیتیس ٹن کی پیداوار نکال سکتے ہیں ارثات موسم زمین پانی اور کھیتی کرنے کے طور طریقے آدھی شرطے اس پہ لاغو ہوتی ہے تو اگر آپ کو کم سے کم بازار ملے دس روپے پرتی کلو سے ملتا ہے تو تیس سے پیتیس ٹن پرتی اکڑ اپج رہے تو آپ کو پرتی سال تین سے ساڑھے تین لاکھ روپے کی انکم ہو سکتی ہے اور جادہ سے زیادہ اگر آپ نے ایک لاکھ روپے بھی اس پہ خرچہ کر لیا تو بھی ڈھائی لاکھ تک کا منافع رہنے کی سمبھاؤنا ہے لیکن یہ بھی سمجھنا ضروری ہے ہمارا جو کھیتی کا انوبو ہے اس کے حساب سے یہ کیلکولیشن بتائی ہے کھیتی ہم پرکروتی کے ساتھ مل کر کرتے ہیں فیکٹری میں نہیں اور پرکروتی کے سامنے یہ سارے گنیت فیل ہوتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی کھیتی کے لیے کتنی پانیگی کی آوشکتہ ہے یہ فصل کم پانی میں آنے والے ہونے کے باوجود یدی آپ ویعوسائی روپ سے کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو گرمی میں سینچائی کی آوشکتہ ہوتی ہے جب بھوجل ستر جمین ستر کے نیچے ہوتا ہے سہر اوپن کے لیے کون سی فصل لگائی جانی چھئے دو پنگتیوں کے بیچ موسم کے انوصار جوار بازرہ ٹامٹر بھنڈی اور انیت پتیدار سبجیاں آپ لگا سکتے ہیں سہر اوپن کے لیے کون سی فصل نہیں لگانی جانی چھئے سویٹ کون بینگن اور مکہ جب ہم بیچ خریدتے ہیں تو ہم انہیں نروہ کے سادن کے روپ میں خریدتے ہیں اس امید سے کہ ہمیں اس کھیتی سے آرثک آئے پرابت ہوگی اس لیے یہ دیکھنے کی بجائے کہ بیچ کہاں سستہ ہے اس بارے میں سوچے کہ بیچ خریدنے سے پہلے پاردرشی اور ویوستی طریقے سے جانکاری کون دیتا ہے اور یہ وکریتہ بیچ خریدنے کے بعد آپ کی کھیتی میں آنی والی سمسیاؤں کا نیوارن کرنے کے لیے کس پرکار سہایتہ کر سکتا ہے انیتہ جو بیچ آج سستے لگتے ہیں وہ بھوشے میں بہت مہنگے سکشم ہے دوستو PKM1 بھاگیا یا ODC3 کے بیچ خریدنے کے لیے آپ ہمیں فون یا واتس اپ دوارہ سمپرک کر سکتے ہیں یا پھر ہماری آن لائن سٹور کو وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری آن لائن سٹور کا پتہ ہے www.shetiyudyogindia.com آشا ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے ہو ایک لائک اور سبسکرائب ہماری خوشی کیلئے ضرور کیجئے ملتے ہیں جلد ہی ایک اور نئی جانکری کے ساتھ دھنیواد ملتے ہیں ہماری